السلام علیکم دوستو میں ہوں حامد چہدری آج ہم بات کریں گے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے ورلڈ کپ سکوارڈ اعلان کیوں نہیں کیا جا رہا آج بھی جو ریویو کمیٹی ہے جو پاکستان کرکٹ بورڈ کی سیلیکشن کمیٹی کے بعد ریویو کمیٹی ہے جس میں مصباو الحق ہیں حفیظ ہیں باقی ٹیکنیکل جو سٹاف ہے وہ ہیں ہیڈ کوچز ہیں اور پی سی بی کے جو سربراہ ہیں زکاہ اشرف وہ ہیں ان تمام لوگوں کے آج دوبارہ بیٹھک ہوئی بیٹھک میں جو فیصلہ کیا گیا کل صبح سوہ گیارہ بجے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سکوارڈ کا اعلان کر دیا جائے گا لیکن جو سیلیکشن کمیٹی کے سربراہ ہیں انزمامو الحق آج وہ ریویو کمیٹی کا جو اجلاس تھا اس میں نظر نہیں آیا جبکہ مصباو الحق جو ہیں وہ آن لائن تھے باقی مکی آرثر بھی آن لائن تھے لیکن انزمامو الحق نظر نہیں آیا چودری زکاہ اشرف جو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ ہیں مینجنگ ڈائریکٹر ہیں انہوں نے جو ہے پاکستان آج جو ہے ریویو کمیٹی کے جو سیکشن تھا آج جو اجلاس تھا اس کی سربراہی کی ہے تو محمد حفیظ اس میں شامل تھے باقی جو کرکٹرز تھے کپتان بابا رازم وہ شریک تھے اجلاس میں تو اجلاس جو ہے کافی دیر جاری رہا جس میں بیرون ملک کے جو ہمارے کوچیز ہیں وہ بھی شریک ہوئے تو پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ کی جانب سے جو سیلیکشن کمیٹی تھی اس کی ہدایت اور اس کی جو کہہ سکتے ہیں تجویز تھی اس کے بعد جو ہے ٹیم س صبح سوہ گیارہ بجے ہونے ہیں آج ریویو کمیٹی میں چند ایک دوز یا تین کھلاری ایسے ہیں جن پر بحث چل رہی ہے مسلسل کہ ان کو ٹیم میں ہونا چاہیے ان کو ٹیم میں نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ محمد سرفراز کا کہا جارہا ہے محمد سرفراز کا کہ ان کو ٹیم میں ہونا چاہیے سرفراز احمد کو اور جو محمد حارس ہیں ان کو ٹیم میں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ سرفراز جو ہیں تجربہ کار ہیں ان کا ٹیم میں ہونا لازمی ہے اسی طرح جو ہے حسن علی کے علا ہوا جو ہے ایک فاسٹ بولر پر بحث کی جاری ہے کہ حسن علی لازمی نہیں ہے کسی اور فاسٹ بولرز کو بھی ایڈ کیا جانا چاہیے اسی طرح جو ہے عماد وسیم کو کہا جا رہا ہے عبرار احمد یا نواز کی جگہ پر لے جائے جائے کیونکہ عماد وسیم جو ہیں وہ فاسٹ نیو بول کے ساتھ بولنگ بھی کر لیتے ہیں اور بیٹنگ بھی اچھی کر لیتے ہیں تو ان کا نام لیا جا رہا ہے یہ بحث چل رہی تھی لیکن ابھی تک جو ہے ریویو کمیٹی کی جانب سے کوئی بھی نام سامنے نہیں آئے کہ کون سے نام فائنل کیے گئے ہیں فخر زمان امام الحق محمد رزوان بابر آزم افتخار احمد یہ لوگ تو وہ ہیں جو فائنل ہیں ٹیم میں سلمان علی آگاہ ہو گئے یہ لوگ شامل ہیں لیکن اب جو ہے کل صبح سوہ گیارہ وجہ پتہ چلے گا کہ کون کون سے کھلاڑی ایسے ہیں جن کو شامل کیا گیا ہے اور ایشیا کپ کی ٹیم سے کس کو ڈراب کیا گیا ہے بہت شکریہ